دیکھئے اس دروازے کو کال کوٹ نام دیا ہے کال کا مطلب ہوتا ہے ماؤت یا ماؤت کا دیو تھا جیدو میں جیسا دشمن دروازہ توڑے گا اندر آئے گا یہاں دو دروازے ہوتے تھے دشمن کو بند کرنے کے لئے ایک دروازہ یہاں پر دکھائی پڑتا ہے دوسرا یہاں تھا یہ دروازہ بریک ہو چکا ہے صرف ہنج بچائے کورنر میں دو دروازے میں دشمن بند ہو جائے گا کیلے کے سیویلگ اوپر سے حملہ کر دیں گے کچھ دشمن مارے جائے گے دشمن اپنی سوچ لگائے گا وہ سوچے گا بڑا دروازہ ریال ہوتا ہے سائیکولوجیکلی بڑا دروازہ ریال ہوتا ہے اور دوسری سوچ لگائے گا پہڑی کے لئے لیف میں ہیں تو راستہ بھی لیف میں ہونا چاہیے اور لیف صحیح مان کر اندر چلا جائے گا دیوار سے ٹکرا جائے گا اسے وہ کیلے کے سیپیلوں کو شٹر ڈاؤن کر دیں گے جو اندر بند ہو جائے باہر نکلنے کے لئے راستہ کھوڑے گے ادھر کھڑکی لگائے کھڑکی سے رہن کر گردن باہر نکلے گا اس کے اوپر میں کھڑکی ہے باہر سے کھلتی ہے اوپر والا سپاہی پتھر چھوڑ دے گا جس نے گردن نکلا ہے اس کے گردن پر پتھر کیے جائے گا جان بچانے والا مارا جائے گا تو اس وجہ سے اس کو کالکوٹ یا موت کا دروازہ نام دیا کال کا مطلب ہوتا ہے موت یا موت کا دیوتا یہ کلہ اجائی کلہ منا جاتا ہے جس کو لڑائی کر کر کسی نے جیتا نہیں مر رشوت ہوتا ہے برائب ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ کلہ ایک راجہ سے دوسرے راجہ کے پاس گیا ہے ٹوئل ہانڈرڈ نائنٹی سکھ ایڈی میں علاو دن کھل جی نے فورٹ کو سیز کیا اپ ٹو سکس منت اور فورٹ کا سٹڈی کرنے کے بعد معلوم پڑا ہے کہ فورٹ کو بائیوار جیت نہیں سکتے یا اندر آنا impossible ہے تو علاو دن کھل جی نے اس کلے کا کلے دار ہرپل دیا دو اس کو رشوت دیا ہے اور رشوت دینے کے بعد ہرپل دیا نے ہندو راجہ رام دیورائی کو دھوکہ ایسا دیا جو بھار سے کھانا اندر آتا تھا اس کو اندر آنے سے بند کر دیا کلے کا کھانا ختم ہونے کے وجہ سے ہندو راجہ کو سمجھوتا کرنا پڑا علاو دن کھل جی سے پہلا سمجھوتا ایسا ہوا ہر سال دلی کو پیسہ دیا جائے گا دوسرا سمجھوتا جو ہے کھنڈی ہیوی رینسم ہر جانہ وصول کیا سونا چاندی ہیرے موتے اکا ان پر لات کر علاو دن کھل جی نے پوری سمپتی لوٹ کر فیفٹی ون کیمر پہ لوٹ کر لوٹ کر دلی لے کر گیا دلی جانے کے بعد اپنا انکل جلالو دن کھل جی ان کا مردر کیا خود کنگ بنایا دوسرے ٹائم رام دیو رائے جو کلے کے راجہ تھے ان کا ڈیت ہو آئے کوئی کیپیبل رولر نہیں تھا ہرپال دی یاد ہو جو ہندو راجہ رام دیو رائے کے سنینلہ تھے جس نے علاو دن کھل جی سے رشوت لی تھی وہ کنگ بنے ہیں دلی کو ریونیو دینا یا پیسہ دینا بند کیا ہے تو علاو دن کھل جی نے اپنا لڑکا موارشہ کھل جی سینہ پتی ملک کفور ان کو بھیچا ہے اور اسی وقت ہندو کینگ نے سرینڈر کیا دونوں نے مل کر اس ہندو کینگ کو مار کر ایک قلعہ دلی سلطنت میں انکلوڈ کیا ہے کھل جی کے بعد تغلق ڈیانیسٹری آئے محمد دین تغلق جنہوں نے دلی سے رازدھانی قلعے میں لائی تھی کیونکہ اس سمیں دلی پر منگولین لوگ چنگیز خان کے بنشش حملہ کر رہے تھے ان سے بچاؤ کرنے کے لیے تغلق نے سوچا ہے کہ رازدھانی دلی سے دور ہو سیفٹی پرپس کے حساب سے اور سینٹرل لوکیشن میں ہو جہا سے نورت اور سوت کو کنٹرل کیا جا سکے یہ انڈیا کا سینٹرل ایمیجن کیا وہاں سے کیپٹل فورٹ میں شفٹ کیا اور فورٹ کا نام رکھا دولت آباد سوچا ہے بھارت کا رازدھانی ہے بھارت کا پیسہ ہی آئے اکٹا ہوگا مطلب دولت اکٹا ہوگی اس لیے دولت کا شہر دولت آباد ایسا نام رکھا ہے دس سال کے لیے قلعہ پورے بھارت کا رازدھانی ہوتا تھا دس سال کے بعد میں جو لوگ دلی سے آئے تھے انہوں نے بھگاوت کی کیونکہ جو دلی سے لوگ آئے ان کو نوکری نہیں ملا گھر کھانا پینا نہیں ملا لوگوں نے بھگاوت کرنے کے وجہ سے تغلق کو آرڈر کرنی پڑے کے واپس دلی چلے سو محمدین تولک دلی چلا گیا ان کا ڈیتھ ہو گیا مرکیلے محمدین تولک کو الگ نام سے جانا جاتا ہے کوئی لوگ اس کو میٹ کنگ بولتا ہے کوئی لوگ سکولر لوگ بولتا ہے سکولر لوگ جینئس بولتا ہے تو ایسا ہے کہ اس ٹائے میں جو لوگ دلی سے یہاں پر آئے تھے جن لوگ جن لوگوں کا دلی میں پروپٹی تھا ان کا کمپیسیشن باتا گیا سب لوگوں کو پیسہ دینے کے وجہ سے ٹریزری ایمٹی ہوا ویڈاوٹ منی رول نہیں کر سکتے تھے سوچا کہ آلٹرنیڈ کرنسی شروع کیا جائے تو اس ٹائے میں ان کا سوچ تھا پیپر کا نوٹ بنایا جائے تو ایلورا کے راستے میں ایک ویلیج کاغزی پورا چہاں ہینڈ میل پیپر فیکٹری بنوایا تھا کاغز کا نوٹ چھاپنے کے لیے مرک کاغز کا کاغلیٹی پور تھا کاغز پرینٹ نہیں ہو رہا تھا اس لئے ایڈیا چینج کرنا پڑا محمد بین طولک کو لیدر کوئن کوپر کوئن انٹروڈوس کرنے پڑے اور پر اس کا بینیفیٹ نہیں ہوا لوگوں نے اس کا دوبلیکیشن کیا پورا ایکنومک گر گیا پھر سے ان کو سونا اور چاندی کا سکھا بزار میں لانا پڑا یہ ایڈیا فیل اس لئے کاغن لوگ ان کو میٹ کینگ پگلا راجہ بولتے پر سکولر لوگ جینیس کیون بولتے کہ فورٹین سنچو ریڈی میں کاغز کے نوٹ کا ایڈیا سوچا تھا آج وہ ایڈیا استعمال کرتے اس لئے سکولر لوگ جینیس کینگ ملتے سو مواندی طول واپس جانے کے بعد میں ان کا جو نوبل تھا حسن گنگو بہامنی بہامنی کینگم کا فاؤنڈر جنہوں نے یہاں سے کپیٹل شفٹ کیا گلوبر گا کرناٹ کا ان کے پچ الگ نوبل ہوتے تھے انہوں نے الگ کنگم اسٹیبلش کی جس کو ڈیکن کا شاہیز بولا جاتا ہے اس میں سے ایک کنگم تھا احمد نر کی نظام شاہی احمد نگر پر مغلو نے قبضہ کیا وہاں کے لاز رولر چاند بھی ان کا مدر ہوا ہے ان کے پرائیم ملک ملک پیشوہ پانی پت کو جاتے وقت ادگیر قلہ مہارش ربورٹر پر لڑی سنجوتوں میں قلہ پیشوہ کو دیا پیشوہ نے تین سال کے بعد بیج دیا نظام آخری ہے انیس سو آتالیس میں نظام آف ہیدر آباد نے ایک قلہ سنڈر کیا گورنمنٹ آف انڈیا کو گورنمنٹ نئی قلہ انیس سو باون میں آرکی لوجکل سروی انڈیا کو ٹرانس پر ہسٹری میں دی نو ریکار ڈف وار اور بیٹل اس لئے اس کو آجائے قلہ آبید قلہ یا امپرگنبل فورڈ بولا جاتا ہے یہ جو دکھرا ہے مہل یہ بلو ٹائل جو دکھرا ہے چینی میں ٹکے ہے اس لئے اس مہل کو چینی مہل نام دیا گیا تھا جس کو شاہ جان نے بنایا تھا ٹیمپریری سٹیک کے لئے پر ان کا لڑکا آرنگ جب اس کو جیل بنایا گولکوڑ قلہ حیدر آباد میں آرنگ جب نے اس پر قبضہ کیا تھا وہاں کا آخری راجہ تنیشہ اس کو وہاں سے یہاں لائکر رکھا تھا وہ بارہ سال تک قیدی تھے بارہ سال کے بعد میں ان کا یہی دیان تھو گیا دوسرے کینگ بیجاپور کرناٹ کا آخری کینگ سکندر شاہین کو چار سال رکھا گیا چار سال کے بعد میں چھوڑ دیا پہلے محل باد میں جل ابھی پتھر گر رہا ہے اس لئے آرکولوجی نے اس کو بند کر کے رکھا یہ بیریر لگا کے رکھا ہے لگے سب